پرماتمان لگا تار دو جنم پھر تیسرے جنم میں بھی وہ نی سنتان تھے پرماتمان ان کو سنتان نہیں دی کیونکہ انہوں نے اپنے سس جو نیرو نیما کا پوتر تھا ایک سدرسن دوپری یوگ میں سدرسن جس نے پانڈووں کی یگ سمپورن کی تھی سدرسن جی کو گیان سمجھ میں آگیا تھا پرمیشور کبیر جی کا لیکن اس کے ماتا پتا نے نہیں مانا تھا تو سدرسن جی نے اپنی انتیم اچھا ایک ہی پرگٹ کی تھی پر وہ میرے ماتا پتا کو موقش دلانا بہت اچھی آتما تھے لیکن وہ بھگتی نہیں کر پائے آپ کے گیان کو سمجھیں نہیں تو پرمیشور نے پرومیس کیا تھا کبیر جی نے پرومیس کیا تھا کہ بیٹا تو نسچنت رہے تیرے ماتا پتا کو میں پار کروں گا چاہے کئے جنمہ ہو تو وہی نیرو نیما سدرسن جی کے ماتا پتا والی جو آتما تھی وہ کلیوگ میں پھرس ٹائم برا من برا منی کا جنم ہوا دونوں کا سنیوگ ہوا پتی پتنی کوئی سنتان نہیں تھی پرماتمہ ملے پانچ ورس کی آئیو کے بالک روپ میں جاپر گٹوئے سب جگہ منادی کرائی کہ کس کا پوتر ہے کسی نے نہیں کہا نہ وہ بتا سکے دو ڈائی سال کے بچے کیوں نے تو وہ اپنی سنتان روپ میں رکھا جب وہ پانچ سے ورس کا ہو گئے پرماتمہ لیلا کرتے ہوئے ان سے کہنے لگا کہ آپ میرے سے اپدیش لیلو میں تمہارے کو تمہارا کلیان کراؤں گا تو وہ دھمکانے لگ گئے تو ہمارا باپ بن گیا ہم تیرے سے نام لیں گے کیا انتر جان ہوگے پرماتمہ ان کے سامنے دکھے کو نہیں پھر بعد میں ایسے پھر نیکس ٹیم ایسے برامن برامنی کا ہوا پھر پرماتمہ ملے تیسرے جنم میں پھر وہ برامن برامنی ہی جنم ہوا کیوں پچھلے پن تھے مالک کے کرپا میں سے تو وہ تیسرے جنم میں جب کلیوگ میں تیسرا جنم ہوا وہ پھر مسلمان پرماتمہ نے کیسے لیلہ کی کیونکہ پہل دھمکان برامن برامنی اس میں مروڈ گنی اب برامن برامنی آج سے چھت سو ورس پہلے برامن لوگ اپنے آپ کو جگت گروہ مانیا کرتے تھے اور وہ کسی سے نام نہیں لے سکتے تو پرمیسور کبیر جی نے کیا کیا کہ انہوں سوت بنا ہوئے وہ مسلمان بنا دیئے دھکے تھے مسلمانوں نے گوڑی سنکر سرسوتی نام تھا ان کا اور وہ زبردستی مسلمان بنا دیئے نیرو اور نیمہ نام رکھ دیئے سنتان پھر بھی نہ تھی ان کے تب پرماتمہ سیسورو اپدہرن کر کے کمل کے پھول پہ ان کو پرابت ہوئے اور ان کے پوتر کے روپ مر رہے ہیں اپنے آتماؤں ان کو سنتان بھی دے سکتے تھے بھگوان کیونکہ جن کے سنتان نہیں ہے ان کا یہ بھی یہ فائنل گیم ہے منوس جیون کا جس کے سنتان ہے وہ پچھلے سنسکار ہیں ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم اور کوئے کسی کا پتہ نہیں پوتم رین سببند جڑے ایک تھاٹھا ان سنے سببارہ باتا اب جیسے ہمارے سنسکار ہیں اپس موڑ جھے ہوئے ایک دوسرے کے تو کوئی جیسے ایک پوتر اتنا نالائک ہے کہ پتہ نے خوب سمپتی جوڑ رکھی اور وہ اس کو اڑھانے شروع کر دیتا ہے دارو پتہ ہے بکواہد کرتا ہے مقدمیں کر لیتا ہے اور وہ پتہ روتا ہے اور اس کے دنڈ کو بھر رہا ہے کوئی پوتر جنم لیتے ہی بیمار ہو جاتا ہے اور پتہ اپنی ساری سمپتی کو پورے بہت سے دھن کو اس بچے کی روگ میں لگا دیتا ہے تو ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم کوئے کسی کا پتہ نہیں پوتم رین سمبند جڑے ایک تھاٹھا انت سمیسے بارہ باتا ایک ایسا پتہ ہوتا ہے پتر بہت سیوا کرتا ہے اور پتہ جی سراب گھٹی لاتا ہے اور پیسے نہ دیتا ہے ادھ مسمچا دے بیجتی کر دیتا ٹوک بھی نہ دیتی نوک رہے ہیں من نے ان کے لیے ایسے کیا تو وہ بیٹا تک کما کے لے اور پتہ جی اس کا ناس کرے ایک بتا رہا تھا کہ میرے پتہ جی کو تکلیف ہوگی کھو بھی لاج کرایا لگ بگت تین چار لاکھ رپیہ لائے گئے لاشٹ میں اس کے وال کا اپریشن ہوا اس میں بھی دو ڈائی لاکھ رپیہ لائے گئے اور پھر مر گیا اپنے آتماؤں وہ مانگت مانگے تھا وہ پچھلے سنسکار تھے اس نے لینے تھے اسے ایسے پورا کرنا تھا اور جن کا سنتان نہیں ہے ان کا کوئی لین دین سیس نہ رہ رہا اور جے ان نیا بگتی مل جا کہتے ہیں سننے پیسو آگا ہو جا اور جن کے سنتان ہیں اور جن کا کوئی ایسا کیونکہ سنتان ہے ہی اسی لیے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے آپ کہتے ہیں آج یقین ہو چاہے دس ست سنگھ اور سن لیوگے دو سال چار سال میں یہ بھی سواس ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے سنسکاروں سے جڑے ہوئے ہیں ایک کتھا سناتے ہیں ایک سمیں ایک وکتی کا ایک بیٹا ہویا ایک پوتر کا جنم ہوا اس کی ماں کی مر چون ہوگی اس وکتی نے پھر دوسری سادھی کروائی اس سے پھر ایک پوتر کی اتپتی ہوئی پھر اس کی ماں بھی مر گی اور وہ خود بھی مر گیا اب اس جو دوسری ماں دوسری ستری سے جو پوتر ہوا تھا اور پہلی ستری سے جو پوتر ہوا تھا ان دونوں کی ایج میں دس بارہ پندرہ سار ورس کا انتر تھا تو بنے والے کا بیاہ ہو گیا چھوٹے والے کا بیاہ سادھی ہوئی نہیں تھی پتاکی مرتی ہوگی اور ماں بھی مر گی تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ چھوٹے والا بھائی تھا جو سوتیلی ماں کا سوتیلہ بھائی تھا وہ موسی کا بیٹا وہ بیمار ہو گیا تو بڑے والے کی پتنی نے اور اس نے بڑے بھائی نے کیا ویچار کیا پہلے تھوڑا بہت علاج کروایا اس کا اچھی سمپتی تھی زمین تھی کئی اکڑ تو انہوں نے سوچا کہ اب مکہ بڑیا ہے یہ بیمار بھی ہے اور سب نے پتا ہے گاؤں والا نے ہفتہ دس دن پندرہ دن ہوگئے بہت کمزور ہو گیا بیمار ہو گیا اس کو کیوں نہ سماپت کروا دیں اور ساری سمپتی اپنے رہ جائے گی اب اس کی پتنی نے یہ سٹارٹ کیا پہلے تو ایک دو بار منع کیا اس کے بھائی نے لیکن پھر وہ بھی لالت میں آ گیا انہوں نے ایک وقتی ایک ڈاکٹر سے بات کری وید سے وید سے بات کری کہ ایسے ایسے ہمارا بھائی بیمار ہے اور اس کو تو کوئی کر دے کام اس کا ویس ویاسلگ دے دے اس کو تو وہ کئن لگا میں پانسو روپیے لوں گا انہوں پانسو روپیے دے دیے تو اس ڈاکٹر نے اس کو ویس دے کا یا انجیکشن رہا کر اس کی موت کر دی مرد تو کو پرابت ہوا اب سب کو یقین ہو گیا بھی بیمار تھا مر گیا مر گیا ٹھیک ہے انتیم سنسکار کر کے پھری ہوئے ایک ورس کے بعد ان کا سنتان ہوئی ایک پوتر ہوا اور سنتان ہوئی نہیں وہ ایک پوتر ہوا پھر اس پوتر اکلوتا پوتر اس کی خوب پرورس کری خوب اچھا کھوایا پلایا لاد کرے وہ پندرہ سولہ سال کا ہو گیا پہلے بچپن سے سادھی کر دیتے تھے جب وہ پندرہ سولہ ورس کا ہو گیا اس کا بیعہ کر دیا اور خوشی کا ٹھیکانہ نہیں جب اس کا بیوہ ہو گیا بیوہ ہونے کے ایک دو مہنے بعد وہ بیمار ہو گیا اور اس کے روگ کے نیوارن کے لیے اس کے پتا جی نے خوب ہرت پانی کی طرح پیسہ بہا دیا پر کوئی آرام نہیں کہنے کا باؤ یہ ہے کہ بہت سی سمپتی بھی گروی رکھ دی اور انت سمیہ میں وہ کتی چار پائی پکڑ گیا اس تھی پندر سیس نظر آ رہا تھا اس کا پتا ساتھ بیٹھ کر چنتی تھا سیوہ میں بیٹھے رہتے تھے اچانک وہ لڑکا بولا دو تین دن سے انبول بھی تھا ایک دم بولا اور کہنے لگیا بھائی صاحب بات سن لے میری لکڑی اور کفن تیار کر لے تو وہ اس کا پتا کہنے لگیا بیٹا میں تیرا بھائی نہیں ہوں میں تیرا پتا ہوں کہ تو میرا بھائی ہے پہلے تو میرا بھائی ہے یہ پتا بن گیا تو اس کو بتایا کہ بھی ایسے ایسے تُو نے میرے ساتھ دوکھا کیا دگا کی تھی اب میں نے اپنا ٹیٹ فور ٹیٹ پورا کر لیا جتنی سمپتی میرے اسے میں آؤ تھی وہاں تیری بھیک لی اور میں تیرا بھائی ہوں جو جس کو تُو نے زیر دعا کر مارا تھا زیر یہ تو بہت بھنڈی بنی بھائی یہ تو بہت بری بنی اب اس کو پتا لگ گیا کہا میرا کیا ہوا میرا سامنا آگیا ایک لطا پتر تھا اور سنتان نہیں یو مرے گیا تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا حساب اتنا سیس ہے کہ لکڑی اور کفن کے پیسے سیس ہیں وہ تُو کٹھے کر لے تب اس کے اس بھائی نے سمجھوچے اس کے فادر نے ایک پرسن کیا کہنے لگا بھائی ایک بات بتا ٹھیک ہے تو میرا بھائی ہے اور میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا تو میں نے دنڈ مل گیا میرا ناس بھی ہو گیا میرا کل بھی نشٹ ہو گیا اور سمپتی بھی گئی سیس سمپتی کا میں کروں گا کیا پر ایک بات بتا آج ورطمان میں اس میں ستی پر تھا تھی یدی پتنی سے پہلے پتی مر جاتا تھا تو اس کو ساتھ چتان جندہ جلایا کرتے تھے یہ نیم تھا تو اس کے بھائی نے کہا جس کا پوتر تھا کہ آمنتہ سزا مل گی ٹھیک مل گی لیکن اس بیٹی کا دو سزا جو تیرے تیرے ساتھ اس کا جوہا ہو گیا اب یہ جندی جلائی جائے گی اس نے کیا ظلم کر دیا ایسا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کہا جس نے میرے کوئی ویس دیا تھا اس نے کہا کہ تیری مرتیو کے بعد دو تین ورس بعد وہ مر گیا تھا یہ واہ ہے یہ وہی ڈاکٹر ہے جو آج اس نے سزا مل گی اور جندہ پھوکیا جائے گا ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم کوئے کسی کا پتہ نہیں پوتم یہ رن سمبند جڑا ایک تھاٹھا انت میں سب بارہ باتا انت میں سب بارہ باتا اپنے کرمانوسار کوئی کہیں جائے گا کوئی کہیں جائے گا تو پناتما جن کے آج سنتان نہیں ہے وہ بہت سو باگے سالی ہیں اور اس لوکوید کے آدھار سے جو ان اکلی گروہوں سنتوں کے آدھار سے کال کی پریرنہ سے اتنا پریرد کیا جاتا تھا کہ جس کا سنتان نہیں ہے اس کا تو مو بھی نہیں دیکھنا چاہیے سو بے رہے وہ تو مہان پاپی ہے اپنے اتما جس کے سنتان ہے اور اس کی سنتان بھی اور ماتا پتا بھی پرماتما کے چرنوں میں لگ گئے ہیں ان جیسے بھاگے سالی پرچوی پر نہیں کیونکہ ہے تو وہ بھی لین دین پچھلا سنسکار ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے لیکن اب پرماتما کی سرنمانے سے وہ ہمارا جو لین دین ہے وہ ہلکہ ہو کر کے اور بہت آسانی سے ہمارا کلیر ہو جائے گا اور ہم بھی بھگوان کی بھگتی کریں گے ہماری سنتان بھی بھگتی کرے گی اور ہم اپنے اُس اُڑ جیڑے کو ایک دوسرے کے سنسکاروں کو اب ورطمان میں پرماتما کی اوٹ میں بھگوان کی بھگتی کی سکتی کے سہیوگ سے ہم آسانی سے ایک دوسرے کا وہ پورا کر جائیں گے ایسے ڈنگ سے پورا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جیسے اب سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہمارے اُس میں سماج میں لڑکیوں کو سترو بنا لیا ہم نے یعنی لڑکیوں کے ہم خود سترو بن گئے کیسے دہیج دیتے تھے شروعات کری تھی کچھ پیسے والے مایادھاری مسکروں نے لڑکی کو کار دے دی موٹر سائیکل دے دی پھلانا دے دیا پانچ لاکھ دان دے دیے اب گریب آدمی پتہ کہاں سے دے بچارہ اب لڑکیاں دوسرے ساہوکار سیٹھوں کی لڑکیوں کے ویہا کو دیکھ کر گھر پہ چرچہ کرتے ہیں پھر وہ بچے بھی ایسے ذکر کرتے ہیں اس نے ایسا دے دیا اس نے ایسا دے دیا تو ماتا پتا سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی بھی اچھا ہے تو ان کو دیکھا دیکھی کر پھر وہ بھی دائج میں کسی کر جا لے آئیٹم پورے کرن لگے پہلے تو اس سب کمال تھا چاریس تیڑ اگلیاں کی اور بیس تیڑ پچھلیاں کی گھا گریبان دیا کرتے انہیں لین کو پہ رہن درہ 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 جل جا کر گل جا کرتے ہوئے تو یہ پچھلے سنسکار لین دین تھے ہمارے اب اس وقتی مارک سے ہم نے یہ نہ دہیج نہ لینا ہے نہ دینا پنی اتما وہ سمجھ آوے گائی بھی کیونکہ گیان